موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا السمیون علیم ہوا الغفور الرحیم ہوا تبعب الرحیم اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاعلشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں ان چیزوں کا دیکھنا خوشخبری ہے نیک نوید ہے گوڈ نیوز ہے سکسس اہیڈ ہے آگے آنے والی کامیابی ہے کوئی دیرینہ منت کا پورا ہونا ہے کسی پچھلی ساتوں میں بزرگ راتوں میں مانگی ہوئی کسی دعا کا قبول ہونا ہے گھوڑے کا دیکھنا گھوڑے کا آنا گھوڑے کا نمودار ہونا گھوڑے کا شبیح کی طور پر نظر آنا خوشخبری ہے پھر گھوڑے کا قریب آ کر آپ کے آگے سر جھکا دینا یہ تو ایک ایسی خوشخبری کی علامت ہے کہ اگر کسی لڑکے یا لڑکی کا رشتہ ہے تو چل کر آئے گا اور سر پر رکھ کر آپ کو لے کر جائیں گے یا اپنا رشتہ پیش کریں گے یا آپ کا باس ہے یا کوئی خوشخبری ہے یا کوئی نیک نوید ہے تو اتنی آسانی سے ہر پروسس ہوگا کہ آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی اور ساری محنت یہی لوگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمیں برڈ ہمیں برڈ کا دیکھنا ایک ایسی خوشخبری کی علامت ہے جو آپ کو آپ کی زندگی ہی نہیں آپ کی تقدیر بدل دے گی لیکن ہمیں برڈ کا دیکھنا خوشخبری کے ساتھ ایک بہت بڑی انڈیکیشن بھی ہے جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور وہ یہ کہ یہ آپ کو محنت کیے بغیر حاصل نہیں ہوگی اور یہ عام محنت نہیں آپ کو اس کے لیے ایکسٹرا آرڈنری محنت کرنی پڑے گی تب جا کر یہ نمت ملے گی لیکن وہ بھی آپ کو ملے گی جو کہ کسی اور کے نصیب میں بھی اس کو اس کی کیپیسٹی کے حساب سے محنت کرنے سے وہ نہیں ملے گی مچھلی کا طالعہ آپ سے سمندر سے نکل کر آپ کی جھولی میں آ جانا نہ صرف یہ خوشخبری ہے نیک رشتہ ہے بلکہ اگر آپ میرڈ ہیں تو یہ بیٹی ہونے کی دلیل ہے اچھا ہاتھی کا سونڈ اٹھانا آپ کی طرف حملہ کرنے کے لیے نہیں صرف سونڈ کو لفٹ کرنا اگر ہاتھی نے اپنی سونڈ کو لفٹ کیا ہے تو سمجھ لیں آپ کا کوئی بہت طاقتور دشمن ہے وہ آپ کے آگے سبمٹ ہونا چاہ رہا ہے آپ کے آگے سر جھکانا چاہ رہا ہے یا آپ سے وہ مفاہمت چاہتا ہے یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی مقدمے میں ہیں یا آلریڈی ان کی کسی سے سرد جنگ چل رہی ہے یا کچھ لوگ ان سے ناراض ہیں یہ ان کے لیے گوڈ نیوز ہے کہ آپ کی دشمنیہ دوستی میں بدلنے جا رہی ہیں اچھا اس کے علاوہ سمندر کا لہروں کا رخ آپ کی طرف ہونا سمندر دیکھنا تو ویسی خوشخبری ہے لیکن سمندر کی لہروں کا رخ آپ کی طرف ہونا اور خاص طور سے اگر ان کی لہریں اتنی اوچھی اٹھی ہیں کہ آپ کے قد سے اوپر چلی گئی ہیں اس کا ایک نیکس لیول اور بھی ہے خوشخبری کی بھی مدر خوشخبری وہ یہ کہ اگر وہ لہر آپ کے اوپر آ کر گر جائے بس تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کو وہ نعمت ملنے جاری ہے کہ ساری زندگی آپ سجدے میں گر کے بھی اس کا شکر ادانی کر پائیں گے ہر پھل کے سیزن میں اس پھل کا نظر آنا سامنے آنا ہاتھ میں آنا کھانا پلیٹ میں نظر آنا یا کسی کا پیش کر دینا پھر اس کے علاوہ آپ کے سامنے کسی بھی پاسپورٹ کا نظر آنا ٹرائولنگ پاسپورٹ یا ٹرائول ڈاکیمنٹ کا نظر آنا یہ بھی خوشخبری اس بات کی کہ اللہ پاک نے آپ کا رزق کہیں اور لکھ دیا ہے اچھا کسی کا بہت مشروب ترین محبوب ترین شربت بنا کر آپ کو دینا یہ بھی خوشخبری کی دلیل ہے ہر جگہ دور حد نگاہ تک سرسبز و شادہ بھی دیکھنا لہلہاتہ دیکھنا خوشخبری کی نوید ہے اس کے علاوہ فل مون چودویں کا چاند اپنی جوبن پر اپنے اروج پر دیکھنا بھی خوشخبری ہے سن رائز کو دیکھنا خوشخبری کی دلیل ہے بکری کا دودھ پیتے دیکھنا خوشخبری کی دلیل ہے کسی کو دودھ پیالے میں مٹی کے پیش کرنا خوشخبری کی دلیل ہے جواہ رات کے ساتھ کوئی مشروب یا میز سجی دیکھنا جس پہ مشروبات بھی رکھے ہیں ذرق برق کے کھانے رکھے ہیں اور بہت ایکسپینسف ضروف یعنی سلور ویئر میں رکھے ہوئے اور کٹلری بہت ایکسپینسف ہے یہ خوشخبری کے دلیل ہے یہاں وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کو اور ڈیفائن کرتا ورنہ میں بیٹیوں کے لئے ضرور چاہتا ہوں ڈیفائن ہو جائے کہ اگر کسی بیٹی نے دیکھا ہے تو سمر لیں اس کی ایسی جگہ شادی ہوگی کہ کبھی وہ پلٹ کر دیکھے گی تو یہ کہہ گی کہ میں کیا تھی اور اللہ نے مجھے غازی کے صدقے کیا بنا دیا بیٹھے بیٹھے ہواوں کا آپ کے بالوں کا اڑانا خوشخبری کی فرحد بخش زندگی کا ایک بہتر وقت کا آنا ہے میں تو اسے بھی خوشخبری کنسیڈر کرتا ہوں کیونکہ یہ جس کو نظر آئے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بیچارہ یا وہ بیچاری بہت لڑائیوں سے بہت جگڑوں سے لڑ رہا تھا اس کے علاوہ فریش بلڈ کا دیکھنا اور خواب میں آپ کو ایسا محسوس نہ ہو کہ یہاں کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے یہاں کوئی حادثہ ہوا ہے یہاں کسی کا کوئی مطلب کوئی سینیریو کریئٹ ہوا ہے میں بلنٹ ورڈز استعمال نہیں کر سکتا اور یوٹیوب کی ڈسٹرکشنز ہیں یہاں کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ کوئی انسیڈنٹشل حادثے کا بلڈ نہیں ہے اور صرف تازہ بلڈ فریش خون ہے ترسٹ می بے انتہا ان ایکسپیکٹڈ گوڈ نیوز کی علامت ہے اچھا اسی طرح شیر کا آپ کے آگے سر جھکانا یا درندوں کا آپ کے آگے سر جھکانا بھیڑیے کا آپ کے آگے سر جھکانا اڑتے ہوئے اقاب کا آپ کی منڈیر پر آ جانا اسی طرح حیرن کا یا بکری کا بکرے کا مینڈے کا اچانک آپ کے پاس آ جانا اور آپ کے آگے سر جھکا کر آپ سے پیار لینا پیار کرانا یا آپ سے پیار کا اظہار کرنا یہاں تک کہ ایون کتہ بلی بھی اگر آپ دیکھیں اگر آپ کے آگے آگے ہیں تو یہ خوشخبری کی دلیل ہے خوشخبری کی علامت ہے گزرے ہوئے وہ لوگ جو زندگی میں آپ کا حصہ تھے اور اب اس دنیا میں نہیں ہیں اگر وہ آپ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور بلاتے نہیں ہیں تو یقین کریں یہ ایک ایسی خوشخبری کی دلیل ہے کہ اللہ پاک انڈیریکٹلی آپ سے فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں نہیں ہیں وہ بھی عالم اروہ میں دیکھ کر تیری زندگی پر رش کر رہے ہیں تجھے وہ نعمت ملنے جا رہی ہے اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے بحق غازی یا غازی موسیقی 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 موسیقی